بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ سپیکر صاحب سپیکر صاحب چند گزارشات کرنی تھی اس ایوان کے علم میں لانا تھا جس طرح کہ آپ نے دوہزار اندیس سال جو پاکستان کا تھا وہ معیشت کے استحکام کا سال تھا کہ کس انداز سے پاکستان کے تمام ادارے جو خسارے میں تھے ان کو خسارے سے نکالنا تھا پورا ملک جو گھر وی آپ نے دس ارب ڈالر سے زیادہ غیر ملکی جو قرضہ تھا اور اس کی ست قیمت میں ایک سال کے اندر موجودہ حکومت میں واپس کرنے تھے پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کا گردشی قرضہ جو تھا وہ ساڑھے بارہ سو ارب آپ کو مل گیا تھا تو ان تمام چیزوں کے بوجود دوہزار اندیس کو فوکس کیا موجودہ حکومت میں معیشت کے استحکام کا سال اور میں سپیکر صاحب جو بات کرنا چاہتا ہم وہ عوامی ریلیف کے چند چیزیں ہیں اس کی اوپر لیکن اس سے پہلے کہ دوہزار اندیس کے اندر آپ نے دیکھا سپیکر صاحب کہ پاکستان ایز اپ ڈوئنگ بزنس میں ترقی کر کے پہلے دس ممالک کے سب میں کڑا ہو گیا ٹوریزم کی لحاظ سے پاکستان کو دنیا کا بہترین ملک قرار دیا گیا آپ کا جو ایکسپورٹس ہیں آخری دو کورٹرس دیکھنے کے بعد پتا چلتا ہے کہ ایکسپورٹس بڑھ میں لگے جو ہمارے اداروں کے خسارے تھے جنابی سپیکر صاحب ہر ادارے کے اندر آپ کے خساروں میں کمی آنے لگے اس کی مثال پی آئی اے ہے ریلوے ہے پاکستان پوسٹ ہے اور گردشی قرضے میں بھی آپ کمی لے کے آئے اب پرامنسٹر عمران خان نے کہ دوہزار اندیس جو مشکل سال تھا جس میں آپ نے ایکسپورٹس بھی بڑھانے تھے ٹریلڈیفیشٹ بھی ختم کرنا تھا کرنٹ ایکاؤنٹ ڈیفیشٹ کیوں پر بھی قابو پانا تھا آپ نے یہاں پہ انویسٹرز کو بھی آٹریک کرنا تھا یہاں پہ آپ نے کارخانی بھی لگانے تھے تاکہ یہاں پہ آپ کی پروڈکشن ہو اور آپ کے ایکسپورٹ بڑھ سکے وہ استقام آسیر کرنے کے بعد جنابی سپیکر صاحب ایوان کو بتانا چاہتا ہوں کہ صحت انصاف کار کہ اب اس کے سمراد جو معیشہ استقام کی طرف آگئی ہے اس کے سمراد عوام تک پہنچانے ہیں سپیکر صاحب اس وقت تہلے چھ مہینے جو گزرے ہیں اس کے اندر 5.7 ملین پاکستان کے اندر نئے سیعت انصاف کارٹ کا پروگرام شروع ہو چکا ہے خیبر پختنخواہ میں 2015 میں سیعت انصاف کارٹ کا غاز ہوا تھا اور پھر اس کے بعد جو زمشدہ ازلہ ہے جنابی سپیکر اس کے لئے بھی شناختی کارٹ پاکستان کا اور قبائل ازلہ کا جس کے پاس ہوگا وہ سیعت انصاف کارٹ کے لئے الیجیبل ہوگا مطلب یہ کہ ایک خاندان ایک پاکستانی شہری سات لگ بیس ہزار تک نہ صرف سرکاری اسپتالوں میں بلکہ بہترین پرائیویٹ اسپتالوں میں بھی مفت اور بہترین علاج کر سکتے ہیں اس پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے جنابی چیرمن صاحب اور ابھی تک 5.7 ملین پاکستانیوں کو یہ کارٹ کا اجراء شروع یا ان تک پہنچائے جا چکا ہے صرف اسلامباد شہر کے اندر 35483 خاندانوں کو یہ انصاف کارٹ مارچ تک دے دیا جائے گا پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے قبائلی اصلہ جو یم سدہ اصلہ ہے ان میں بھی تمام قبائلی اصلہ کے جتنے بھی شہری ہے ان کو سیعت انصاف کارٹ کی پرامی دوہزار بیس تک یقینی بنائی جائے گی جون کے مہینے تک جون کے مہینے تک پورے خیبر پختنقہ کے اندر کسی کے پاس بھی پاکستانی آئی ڈی کارڈ ہوگا تو وہ سات لگ بیس ہزار تک مفت علاج کر سکتا ہے چونکہ ابھی پاکستان میں شروع ہو گیا تو سن، بلوچستان، پنجاب، خیبر پختنقہ ایک کرو خاندانوں تک دوہزار بیس میں یہ سیعت انصاف کارٹ پہنچائے جائے گا اور اس کا مطلب سپیکر صاحب کہ سات لگ بیس ہزار تک اللہ نہ کرے کوئی بیمار ہو جائے تو ریاست پاکستانیوں کی ذمہ داری اٹھا لیے اس ایوان میں یہ پروگرام اور دو اور پروگرام بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم تمام اپنے لوگوں کا ووٹ لے کے آئے ہیں تو اگر ہم اس پروگرام کو اون کریں اور آپ اپنے اپنے حلقوں میں اس پروگرام میں شرکت کریں جو ضرورت مند ہے ان تک ہم ان کی امانتیں پہنچا دیں تو سیعت ان کیلئے مفت اور بہترین شکریہ آج چیز چیز اگر ایک منٹ جو دوسری چیز ابھی شیر اکبر خان صاحب نے بات کی جیسے میں نے کہا کہ چیر اکبر خان صاحب پہلا سال تھا معیشت کے استحقام کا سال اب ہے اس کے سمرات عوام تک پہنچانے تو شیر اکبر خان صاحب نے بات کی یوٹیلیٹی سٹورز کے اوپر کل پروگرام کا آغاز ہو گیا کہ چے عرب روپیہ سبسیڈی پورے پاکستان کی یوٹیلیٹی سٹورز کیلئے دی گئی کہ جو ہمارا غریب طبقہ ہے وہ اگر اشیاء خردنوش کیونکہ آپ نے اتنا قرضہ لے کہ جو پاکستان کے اوپر بوجھ تھا آپ نے قرضوں کی ست قیمت میں اربعہ روپے واپس کرنا تھا تو اس مشکل وقت میں عوام تک کیا ریلیو پہنچا سکتے ہیں تو کل سے یوٹیلیٹی سٹورز کا بھی آغاز ہو گیا پورے پاکستان کے اندر چیہ جس میں ضرورت کے اشیاء آٹا دال چینی گھی یہ تمام اشیاء موجود ہوگی اور یہ عوام کی ریلیو کیلئے تو انریبل ممبر جوئے اس میں بھی شرکت کریں اور ایک آخری چیز آخری چیز چیرمین صاحب چیرمین صاحب ایک دوست جی سر سب سے بڑا پروگرام سب سے بڑا پروگرام میں اپنے انریبل ممبرز کو بھی کہتا ہوں چاہے آپ پوزیشن سے بھی تعلق ہو اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ پرام منشٹر صاحب جب وزیراعظم عمران خان وزیراعظم بنے تو انہوں نے سردی میں سڑک پہ سونے والوں کیلئے شیلٹر ہوم کا آغاز کیا تھا الحمدللہ آج ان شیلٹر ہوم کی تعداد پاکستان کے اندر دو سو ہو گئی ہے اور 1.5 ملین سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو چکی ہیں میں اس ایوان میں اس بات کرنے کا مقصد کیا ہے سپیکر صاحب مقصد اس کا لئے ہے کہ ہم تمام انریبل ممبرز اس پروگرام کو اون کریں یہ ہمارے پاکستانی ہیں رسل کو پہ سوتے تھے ان کو ریاست نے اپنے سینے سے لگایا ان کو اپنے پاس بولایا ان کو اس سردے میں محفوظ پناہ گاہے دی ان کو مہمان خانہ دیا تو آپ بھی ان کے ساتھ اس پروگرام میں شرکت کر کے اس میں اپنے حلقے کے دوری بھی کریں لوگوں سے بھی ملیں ان کی مشکلات اور جو آسانیاں ان کی پہتا ہو رہی ہے انڈربل مینسٹر صاحب انڈربل مینسٹر صاحب پٹیل صاحب نے پہلے کہا ہوا جی شکریہ صاحب جے 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 جناب حضور بہت شکریہ جناب اس سٹیٹمنٹ اپنے ساتھی وزیر کا سن رہا تھا اور یہ ان کا حق بنتا ہے ان کا تعلق ایک جماعت سے جو حکومت میں اور وہ جس بھی انداز میں اپنی بات کرنا چاہے اپنے کسی بھی کام کو کارنامہ بنا کر پیش کرنا چاہے وہ ان کا حق بنتا ہے لیکن ہم سب جانتے ہیں سپیکر صاحب کہ اس وقت زمینی حقائق کچھ اور ہیں اگر آپ اس ایوان سے باہر جائیں یا کم از کم ریڈ زون سے باہر چلے جائیں تو تقریباً ہر گلی کوچے پہ کوئی نہ کوئی بیروزگار کوئی غربت کا مارا کوئی نوکری سے نکالا ہوا کوئی مظلوم فریاد کرتا ہوا جولی اٹھا کے بددوائیں دیتا ہوا مظاہرے کرتا ہوا نظر آتا ہے حقیقت جو ہے یہ مہنگائی پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ بڑی اس کا بھی ذکر کر دیں دعاؤں آپ احساس پروگرام کے ذریعے بی آئی ایس پی کے پیسوں کو کٹ کر کوئی بھی الزام لگا کر بغیر تحقیق کے اسی پیسوں کو بی آئی ایس پی کے احساس پروگرام میں لے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی اس سے ہم غریب ہوگا علاج کرائیں گے تو جناب آپ کے اپنے نوٹیفکیشنز کی وجہ سے جو دعاؤں کی قیمتیں تین سو سے چار سو پرسنٹ بڑی ہے جو دعا پہلے سو روپے کی تھی اب ساڑھے تین سو روپے کی ہے تو یہ احساس پروگرام کے تحت ہے یا حساس پروگرام کے تحت خود آپ کے وزیر آزم نے کہا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں دعاؤں کی قیمتیں کیسے بڑی اور انہوں نے وزیر صاحب کو فارق کر دیا اچھا اس سے دعاؤں کی قیمتیں کم نہیں ہوئیں وہ نوٹیفکیشن واپس لے لیتے اور دعاؤں کی قیمتیں کر دیتے وزیر صاحب کو وہی رہنے دیتے اس میں اس بچارے کا کوئی قصور نہیں تھا جناب ہم اس ایوان میں بیٹھ کر جو باتیں کر رہے ہیں بخدا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیں ہلکوں میں جانے کی بات ہم ہر وقت اپنے ہلکے میں ہوتے ہیں بہت سارے دوستوں کی ویڈیوز بھی آ رہی ہیں جن کو لوگ ہلکوں میں دون رہے ہیں تلاش گمشدہ کے اشتہار لگا رہے ہیں وہ بھی اپنے ہلکوں میں مہربانی کر کے جائیں تاکہ ان کو پتا چلے کہ پاکستان اپنے اس دور سے گزر رہا ہے اس موڑ سے گزر رہا ہے جہاں میڈل کلاس بلکل ختم ہو گئی غریب جو تھا وہ غربت کی لکیر سے نیچے آ گیا آپ نے سو جتن کر لیے کربٹوگوں کو پکڑیں گے لیکن اس نام پر آپ نے سیاسی انتقام لینا شروع کیے کہا گئے وہ عربوں روپے جو لنڈن سے آئے تھے کوئی پولیسی سٹیٹمنٹ اس کا ہے آپ لوگوں کے پاس ورلڈ بینک والے ورلڈ بینک والوں سے آپ نے جو کرزے لیے اور ہمیشہ ہر وہ کام کیا اس بات کی نفی کی جس کا آپ وعدہ کرتے رہے اور الزام آپ نے کہا کہ پرانی حکومتوں نے یہ کیا تھا تو میرے عزیز بھائیو ہر آدمی کو ورثے میں کچھ نہ کچھ دیفیسٹ ملا ہی ہے لیکن اس نے یہ حال کبھی نہیں کیا اب میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں جناب کس ویجن کی ضرورت ہوتی ہے کسی پارٹی کی ضرورت ہوتی ہے جب ایک شخص کو آپ سلک سے پکڑ کر لائیں جو آج کل ہو رہا ہے ایک شخص کو پکڑ کر لائیں اس سے چار پانچ اختیارات دیں جناب سپیکر غور سے سنیے گا جی ذرا مختصر پلیز کریں کیونکہ سر میں اتنا ہی ٹائم لوں گا جتنا آپ نے کسی ہوتا دیا میں ٹائم کر رہا ہوں دونوں کو کیا سر ایک شخص سلک سے پکڑ کر لائیں اس سے آپ کہیں کہ جتنا ٹیکس لگانا ہے لگا لو نمبر ون اسے اختیار نمبر ون یہ دے اسے اختیار نمبر دو یہ دے کہ جتنا کرزہ لے سکتے ہو جتنی جولی پھیلا سکتے ہو جتنی منتیں کر سکتے ہو کرو دوسرا اختیار نمبر تین تمہارے خلاف کوئی بات کرے گا ہم اس کو جیل میں ڈال دیں گے اختیار نمبر تین جتنی مہنگائی کر سکتے ہو اتنی کرو نمبر چار اور نمبر پانچ کہ اپنی کہی ہوئی بات خود یاد بھی نہیں رکھو تمہیں پتہ ہی نہ ہو کیا ہو رہا ہے اخبار کے ذریعے ٹی وی کے ذریعے یا بیوی کے ذریعے پتہ چلے یہ پانچ اختیار آپ کسی کو دے دیں خدا کی قسم چھولے والا بھی یہ حکومت چلا لے گا اس میں کسی پارٹی ہے ویجن کی ضرورت کیا ہے کونسا بڑا کھام آپ کر رہے ہیں یہ پانچ اختیارات ایک آدمی کو دے دیں تو ہمارے پاس یہ کسی جماعت یا ویجن یا لیڈرشپ کی کیا ضرورت ہے اور جناب اس وقت اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے مجھے تو کہتے ہوئے شرم بھی آتی ہے اور حیرت بھی ہوتی ہے تو اس مشترکہ ذمہ دار کابینہ کا سب سے مڑا مسئلہ مہنگائی بھی نہیں حکومت کرنا ان کی مسئلہ ایکسرنل پالیسی بھی نہیں ان کا مسئلہ ٹک ٹوک اس وقت جو پاکستان ٹک ٹوک کا مارا ہوا ہے کوئی فارنگ پالیسی نہیں اب اس دن سر بہت بڑا واقعہ ہے آپ کے پڑوس میں اتنی ٹینشن ہے کہ ایک ایٹمی جنگ چھڑ سکتی ہے لیکن وزیر خارجہ صاحب کا بیان تھا اور ان کے بیان کو اگر میں ایک لائن میں کہوں انہیں جس طرح آپ کہتے ہیں مختصر کریں تو وہ یہ تھا کہ یزید سے بھی مراسم حسین کو بھی سلام یہ ان کی بات تھی عجب ہے تیری سیاست عجیب تیرا نظام یزید سے بھی مراسم حسین کو بھی سلام ہم انہوں نے بتایا بھی نہیں کہ ہم کس کے ساتھ ہیں اور کس کے خلاف ہیں انہیں کہا ہم ہم مانیٹرین ہم ہم مانیٹرین ہم ہم مانیٹرین جناب آپ مختصر کریں مختصر کریں مہربانی کر کے سر میں مختصر ہی کر دیتا ہوں آپ نے اپنے پوائنٹس بنا لیے فورن پولیسی کے بعد سر میں اس سے زیادہ مختصر ہو جاتا ہوں سر میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں زور زور سے تیز تیز کہہ کر اچھل اچھل کر کوئی بات غلط کرنے سے کوئی بات چھیک نہیں ہو جائے گی اس وقت باہر گلی کچھوں سڑکوں میں ہلکوں میں لوگوں کا وہ حال ہے سر کسان اپنی فصلے جلا رہے ہیں کسان اپنی فصلے جلا رہے ہیں کون سا شعبہ ہائے زندگی ایک تو مجھے بتائیں کہ جو آپ وکلا ڈاکٹروں کا حال آپ دیکھ لیں کسان فصلے جلا رہے ہیں مائیگیر تباہ ہیں میڈل کلاس جو سرکاری سرونٹ ہے اس بچارے کی ٹیکس کی وجہ سے کمر ٹھوٹ گئی پینشن میڈل کلاس ختم ہو گئی آپ نے پیسہ کوئی ریکاور نہیں کیا سیاسی انتقام لیتے رہے ہیں آپ نے کیا کیا اور کس مو سے آپ یہ باتیں کرتے ہیں مجھے تو اس ڈٹائی پہ بھی حیرت ہوتی ہے تینکیو بری مہت جی تینکیو آپ نے نیا پوائنٹ کو نہیں کیا وہ ریپیٹ ہو رہا ہے تینکیو بری مہت شریف رکھیں جی جی ہونڈربل ہماری یوب صاحب آپ کچھ کہانا چاہ رہے تھے دیترم رکن اپوزیشن کے انہیں نے میرے بھائی مراد سعید صاحب کی فیکشول سٹیٹمنٹ کی اوپر انہیں نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا حق بجانے بہ بالکل دے سکتے ہیں اس ہاؤس کے ہونڈربل رکن ہے پر ایک گزارش ایک گزارش یہ ہے جنابی چیئرمن جس وقت وہ بات کرتے ہیں تو ان سے اور ان کی پارٹی سے ہم لوگ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ لڑکانہ میں اور سندھ میں جہاں پہ آپ کی حکومت ہے وہاں پہ جب کتے لوگوں کو کاٹتے ہیں اور ہم بات ہوتی ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آتا کیا آپ کو جب وہاں پہ وہاں پہ جب ڈنگی ہوتے ہیں اور اموات ہوتی ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آتا کیا وہاں پہ غربت کی لکیر سے نیچے وہاں پہ مقبر پبلک فنڈ سے بنا کے وہ آپ بنا لیتے ہیں پر جو زندہ لوگ ہیں لڑکانہ کے ان کو آپ قبروں میں گاڑ رہے ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آتا کیا یہ کہاں کی بات ہے جنابی سپیکر میں پھر گزارش کرتا ہوں جنابی چیئرمن کہ یہ حقائق آپ دیکھیں آپ کے پی دیکھیں آپ پنجاب دیکھیں جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے وہاں پہ آپ پرفارمس دیکھیں اور سندھ حکومت کی دیکھیں اور زمین آسمان کا فرق پیسہ بھی ہے ان کے پاس سب کچھ ہے وہاں پہ کراچی میں ہمارے ہی کیبنٹ کے ممبر علی زیدی صاحب وہ لوگوں کو موبیلائز کر کے اور گند اور کورا کر رہے ہیں وہ کیا کراچی سندھ کا حصہ نہیں ہے کیا ہمارے یہاں پہ ایمکیو ایم کے ساتھی بیٹھیں ہیں ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھی بیٹھیں ہیں سیتے جیتے ہیں وہاں پہ کیوں دورہ حساب کیا جا رہا ہے کراچی کے باکشندوں کے ساتھ کیونکہ انہوں نے پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں دی کیوں کیونکہ وہاں پہ لوگوں میں شعور ہے انہوں نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی نے بار ہاں پیچھلے داستانوں میں کرپشن کی اور اس لیے انہوں نے ریجیکٹ کی اور کراچی کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی بدلہ لے رہی ہے دوسری اہم چیز جنابی چیئرمن آپ سے میں صرف تین منٹ آپ سے روں گا جنابی چیئرمن آپ دیکھ لی جگہ جنابی چیئرمن یہ بھی میں آپ کو موقع دوں گا یہ بھی میں فنگر ٹپ پہ بار ہاں ان کے لوگ اٹھتے ہیں کہتے ہیں جی گیس میں ہمارے ساتھ جو ہے وہ زیادتی ہو رہی ہے جنابی چیئرمن تئیس سو چوبیس سو ایم ایم سی ایف ڈی گیس پروڈکشن ہے سندھ کی تقریباً چودہ سو ایم ایم سی ایف ڈی اپنی ڈسٹریبیوشن نیٹورک میں سوئی صدرن دیتا ہے پانچ سو ایم ایم سی ایف ڈی جنابی چیئرمن فرٹلائزر کمپنی اس کو جاتی ہے ڈیڈیکیٹڈ لائنز کے ذریعے جو کہ سندھ کے اندر ہے اس کے بعد یہ بھی آپ ذہن میں رکھئے گا یہ بھی میں کہتا چلوں کہتے ہیں جی پنجاب کو گیس جا رہی ہے اس کے اوپر بھی آتے ہیں پر نیٹ پیس کہتے ہیں جی پنجاب کو پانچ سو چلی گئی ہے ایم ایم سی ایف ڈی جنابی چیئرمن ذرا حقائق دیکھیں کہ ان کی ہی حکومت کے ای سی سی ڈیسیجن پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی سب کا حکومتوں کی وجہ سے جو گیس مختلف پاور پلانٹس اور فرٹلائزر کمپنیز کو جا رہی ہے وہ ہی واپس سندھ میں جاتی ہے نیٹ بیس جو ہے وہ دھائی سو ایم ایم سی ایف ڈی پنجاب کو جا رہی ہے اور علمیا تینکی جی آپ کب کنکلوٹ کریں جنابی چیئرمن جنابی چیئرمن علمیا یہ ہے آپ یہ دیکھیں کہ اس پچھلے سال کے شروع میں ہماری حکومت جس وقت آئی ہم لوگ بار ہاں بار ان کو کہتے رہے خدا رہا رائٹ آف بے دے دیں آپ کے مسائل ہوں گے ہم لوگ سندھ ایس ایس جی سی ڈائی سو ایم ایم سی ایف ڈی سے گیس ایک شوٹیج ہوگی ان کے کان پہ جھو بھی نہیں رہیں گی انہوں نے اپنے ہی لوگوں کے ساتھ ظلم کیا رائٹ آف بے نہیں دیا حکومت سندھ ورنہ تو تینکیو بریمار جی تینکیو کینلی ٹیک یور سیٹ تینکیو سومہ جی عونرور بل نفیصہ شاہ صاحبہ پلیز کینلی تینکیو بریمار جی تینکیو عونرور بل نفیصہ شاہ صاحبہ